اب ہم اپنے سیگمنٹ شبہ کے ازائلے کی طرف چلتے ہیں آپ کا سیگمنٹ ماشاءاللہ روز پر روز مشہور ہو رہا ہے لوگ آپ کے جواب کی منتظر ہوتے ہیں بہت بہت استفادہ کرتے ہیں آج کا سوال بھی جو ہے وہ اپنی نویت کا ایک سوال ہے ایک صاحب نے یہ سوال ہمیں لکھ کے بھیجا ہے کہ اللہ تعالیٰ سورہ ملک میں فرماتے ہیں کہ ہم نے اسمانوں کی ذریعے اسمان دنیا کو زینت بخشی اور اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہم شیاطین کو یہ ستارے مارتے ہیں تو جیسے کہ آتا ہے کہ شیطان کو ستارے مارتے ہیں تاکہ وہ اسمانی خبریں نہ اچک لیں اور دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ حدیث مبارکہ میں یہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب رمضان کی پہلی راست شروع ہوتی ہے تو صفدت شیاطین کے اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ شیاطین کو بند کر دیتے ہیں ان کو چینز لگ جاتی ہیں ان کو ہتکڑیاں لگ جاتی ہیں پھر نکل نہیں سکتے تو گویا کہ رمضان میں شیاطین بند اور مقصد جو ہے ستاروں کی چھوٹنے کا یہ ہے کہ شیاطین کو مارا جائے تو کہتے ہیں کہ اب ہم دیکھتے ہیں یہ ہیں اور کئی مطبع شخصوں نے اور کہتے ہیں میں نے خود بھی یہ دیکھا ہے کہ رمضان میں بھی یہ ستارے چھوٹتے ہیں تو آپ کیوں چھوٹتے ہیں جب یہ چھوٹتے ہیں شیاطین کو مارنے کے لیے تو شیاطین تو ہیں نہیں اس لئے کہتے ہیں کہ حضرت کیا فرماتے ہیں اس بارے میں تو تھوڑی کنفیوجن ہو گئی پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بہت دور کا نکتہ لائے پہلی بات تو ہے کہ ٹھیک ہے وہ رجوع منل شیاطین شیاطین کو مارنے کے لیے جو ہے وہ ستارے ہیں لیکن اسی آیت پہ وہ بھی تو بتا دیا زینا للمسابی پہ بتا دیا ورق زینا سما بھی مسابی کہ زینت کے لیے بھی وہ ستارے ہیں آسمان کی زینت کے لیے ہم نے جو ہے وہ ستاروں کو پیدا کیا تو گویا کہ ستاروں کا ایک مقصد خود زینت بھی ثابت ہو رہا ہے ہاں سبحانہ زینت بھی ثابت ہو رہا ہے اور رجوم بھی ثابت ہو رہا ہے تو خود آیت کے اندر ہی واضح کر دیا اللہ نے تو زینت بھی اس کا مقصد ہے اور رجوم بھی اس کا مقصد ہے تمہارا کوئی جو ٹوٹتے ہیں وہ تو رجوم کے لیے جو نہیں ٹوٹتا وہ زینت کے لیے ہو گئے پرنہ سب کو ٹوٹنا چاہیے سب کوئی نہیں ٹوٹتے ایک بات تو یہ اور دوسری بات یہ دیکھو پانی پینے کے لیے ہوتا ہے لیکن اس سے اور کام بھی کتنے لیے جاتے ہیں اب آپ کہے یار پانی پینے کے لیے آگر آپ پانی زیا جوتھا دھو رہا ہے تو پانی پینے کے لیے اس سے اور بھی تو کام لیے جاتے ہیں یا تو حسر ہو اس کے اندر پانی پینے ہی کے لیے ہے یہ اگر ہو جاتا تو پھر ہم کہتے ہیں یا پانی سے کپڑیں نہ دھویں آپ پانی سے آپ یہ فلانچی نہ دویں تو ہی نہیں ہے بھی ہے پانی پینے کے لیے بھی ہے یعنی نہانے دونے کے لیے بھی ہے بلکل اسی طریقے سے قرآن میں اللہ نے رجوم علیہ شیعاتین کہا کہ شیعاتین کو مارنے کے لیے ہیں مارنے کے لیے ہی ہیں ہی کا ذکر نہیں ہے یہاں یعنی حسر نہیں کر دیا اللہ نے کہ یہ سے رجوم ہی کے لیے ہیں تو یہ اگر ہوتا تو ہم پھر کوئی اعتراض کرتے ہیں ہاں رجوم کا کام بھی لیا جاتا ہے لیکن اور بھی بہت سے کام ہیں وہ کام لیا جاتے ہیں اور کتنے ایسے اسباب طبیعہ ہیں جو لیا جاتے ہیں جیسے میں نے بتایا آیت بھی اللہ نے زینت کا رفض پہلی کہہ دیا زینت کے لیے بھی ہم نے بنا رکھیں ٹھیک ہے نا ایک بات اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہنا کہ رمضان کے اندر جو ہے وہ ہم نے دیکھا ہے کہ بند کر دیے جاتے ہیں اور وہاں پہ جرمدان میں پھر بھی وہ گرتے ہیں تو ضروری نہیں کہ ان کو رجم کے لیے گھر رہے ہوں میں نے جیسے بتایا کہ وہ رجوم اللہ شیعاتین یہ ہی نہیں ہیں کہ مارنے ہی کے لیے تو پھینکے جاتے ہیں حسد کے اور امور طبیعہ ہوں اور فلکی نظام کی ضرورتیں جس کے تحت پھینکے جاتے ہوں یا تو وہ ثابت کریں کہ اور کوئی ایسا نظم نہیں ہے لہذا پھینکیں گے تو رجم لے شیعاتین کیلئے پھینکیں گے تو پھر تو ہم جواب دینے کے پابند ہو یہاں تو حسد کسی اور امور طبیعہ کے لیے فلکی نظام کے اقتحت کسی اور مقصد کے لیے پھیک رہے ہو اور یہاں پر شیعاتین کو مارنا مقصد نہ ہو یہ بھی تو پوسیبلیٹی موجود ہے جب یہ احتمال موجود ہے تو اعتراض ختم ہو گیا اور تیسری بات یہ کہنا کہ رمضان میں تو شیطان بند ہو جاتے ہیں پھر کیوں پھکتے ہیں تو میں نے بتایا کہ کوئی اور مقصد کے لیے پھکتے ہوں ایک بات اور دوسری بات یہ کہ وہ رمضان میں جو شیطان بند ہوتے ہیں اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ استعمال کیا مردت شیعاتین مردت شیعاتین بس سرکش بڑے مہا قسم جو شیطان ہے سرکش شیعاتین قید کیے جاتے ہیں چھوٹے موٹے نہیں کیے جاتے یہ چھوٹے موٹے کوئی شرارت کے لیے آسمان کے چڑھتے ہیں قبریں لینے تو ان کو ستارے پڑھتے ہیں یہ سرکش شیعاتین بند کیے جاتے ہیں چھوٹے موٹے بند نہیں کیے جاتے یہی وجہ ہے کہ یہ بھی تو لوگ اتراز کرتے ہیں رمضان میں شیطان بند ہو جاتے ہیں پھر آپ سے گناہ کیوں ہو گیا تو مہلمہ یہ کہتے ہیں یہ گناہ کیوں ہو گیا مردت شیعاتین بند ہوتے ہیں چھوٹے موٹے شطونگڑے بند نہیں ہوتے اور تو چھوٹے شطونگڑے کے ہتے چڑھ گیا ہے چاہہہہ کیونکہ تیری ستداز اتنی ہے شطونگڑہ بھی کافی ہے جو قصائی جو ہے نا وہ نمازیں پڑھ کے آتا تھا بچارہ جو نماز پڑھ کے ایک بہنس مر جائے دوسری نماز پڑھ کے دوسری بہنس مر گئی تیسری نماز تیسری اور نے کہا اللہ یہ کیا مسئبت ہے خدا سے شکم شکاہ شروع کر دی یا اللہ جب سے نمازیں شروع کی یہ بہنسیں مرنا شروع ہو گئی ادھر اس کے لیلہ کھڑا تھا بیڑھ کا بچہ وہ بے بے کیے جا رہا ہے تو وہ اللہ سے بات کر رہی تھا بے بے کر کے یہ جسرپ ہو رہا ہے تو بھوم وڑھ کے آپ کے سالے تو وزوکہ بھی نہیں ہے وہ بہنس تو پوری نماز لیتی ہے نماز پڑھنے کے بعد مرتی ہے تو وہ اللہ سے بات شکاہت کر وہ بیڑھ بے کر رہا ہے اب سے سالے تو تو وزوکہ بھی نہیں تو وہی بات ہے جو رمضان میں گناہ کرتے ہیں تو وہی بات ہے اب سے سالے تو شتونگڑے کا بھی نہیں ہے شتونگڑہ بھی توجtlesے کافی ہے اب بڑا سرکٹ شتان تو جنید بہدادی کے پاس ہی آئے گا تیرے پاس کیوں آئے گا تو تو ایسی ہی ہے تو وہی والی بات ہے تو وہ چھوٹے چھوٹے شدوگڑے وہ پھر کوئی شرارت بھی اوپر جاتے ہو وہ ان کو وہ رجم اللہ شیعاتی نہ ہوتا ان کو وہ رجم کیا جا ان کو مارے جاتے ہیں اس لئے اس پر کوئی تعرض نہیں ہے تو بالکل حدیث اپنی جگہ درست ہے اور آیت کے اندر جو بتایا ہے وہ اپنی جگہ درست ہے بہت شکریہ تھے بہت اچھی وضعت ہو گئی نینکیو ابھی ہمارے سیکمنٹ کا بھی وقت ختم ہو چاہتا ہے